بسم اللہ الرحمن الرحیم دائیوی نہان جو ہے وہ کبوتر پہ لگائی ہوئی ہے تو انشاءاللہ سیدھی ہے کبوتر آپ کے کبوتروں پہ چڑھ کے آپ کے چھت کے اوپر ضرور آئے گا تو انشاءاللہ جب وہ آئے گا تو ابھی آیا دیئے بات فنکاری کبوتر پٹھانے کی تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا کبوتر آمد کا بھی اچھا ہونا چاہیے آمد سے مراد آپ کا کبوتر آکے گھر پہ اتر جائے ڈائی مارتے گھر پہ آتے ساتھ ہی اسی کے ساتھ ہی جو کبوتر سیدھی کا ہوگا اس کا دماغ تیز نہیں ہوگا تو وہ کبوتر بھی ڈائی مار دے گا کوئی بھائی جو ہوتے ہیں وہ بلوں پہ روک کے کبوتر بٹھاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب آپ کبوتر بٹھائیں تو آپ کے سارے کبوتر ایک ساتھ بیٹھنے چاہیے نہ کہ آپ کا کوئی کبوتر جھول کے اوپر سے گول گھوم گھوم کے بیٹھ رہا ہو اور کوئی کبوتر ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ بلا رہے ہیں اتارنے کی کوشش میں اگر کبوتر گھر پہ آ کے اتار رہا ہی نہیں ہے وہ اپنی مستی سے اپنی مرضی سے گول گھومج کے بیٹھ رہا ہے تو اس میں کیا ہوگا آپ کبوتر سیدھی کا جو ہے مس ہو جائے گا کبھی چانس میں کبوتر بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا ہونا تو کبوتر جو ہے مس بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو ایک جیس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کبوتر آمد میں آپ کا بہت بہترین ہونا چاہیے اب آ جاتی یہ بات آمد کی طرف کہ آمد پہ استاد کبوتر کو کیسے ہم پہترین بنائے جو کبوتر آ کے آمد پہ گھر پہ آرام سے آ کے اتر جائے تو دیکھیں میں نے جو اپنے کھیلیں جو میں کھیل رہا تھا کبوتر پہ جہاں تک میرا ترجوبہ کار ہے جہاں تک مجھے پتا ہے کہ کبوتر کس طریقے سے پٹھایا جاتا ہے ڈائی پہ آمد پہ تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور جو ہے پھر کبوتر آرام سے بیٹھے گا وہ اس طریقے سے آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے لے لینا ہے چنہ چنہ جو کبوتر پہ استعمال ہوتا ہے جو جوڑے گھر پہ بھی استعمال ہوتا ہے وہ آرام سے کبوتروں کی دکان پہ جہاں پہ باجرہ وغیرہ بیٹھاں وہیں پہ آپ کو لے جائے گا چنہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ چنہ لے لینا ہے چنہ تقریباً آپ نے ایک مٹھی جب آپ کبوتر پورے جب آپ نے پورے کبوتر جو ہیں انہیں بند کر دیا ہے پنجرے میں شوق ختم ہونے سے ختم ہو چکا ہے تو آپ نے بند کر رہے ہیں کبوتر اس طرح آپ نے چنہ کی ایک مٹھی کبوتر کے آگے آپ نے ڈال دینی ہے تو اسے کیا ہوگا کبوتر جو ہے کھایا پیا جلدی حضم کر جائے گا اور کبوتر آمد کی طرف آئے گا اور تھوڑا جھلپن کی طرف بھی آئے گا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے دانا بگر تو کبوتر گر جائے گا ایسا نہیں ہے بھائی میرے آپ نے چکناؤ بھی دی رہے ہیں کیونے اچھے سچے چکناؤ بتایا ہے میں آپ کو ایک چکناؤ بھی بتاؤں گا ایسا چکناؤ بتا دوں گا جو آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں گے کسی نے چکناؤ بتایا تھا تو آپ نے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے ایک مٹھی چنہ جب آپ کبوتر کے آگے ڈالیں گے آخر لاس ٹائم پہ جب بند کرنے ٹائم پہ وہ چنہ کھا کے بیٹھے گا تو انشاءاللہ دو دن آپ نے ایسا کرنا ہے دو دن بعد آپ نے ہاتھ روک دینا چلے گا پاجرہ جیسے چلانے ہوئے ویسے چلاتے رہے دانا اپنے حساب سے رکھتے رہے تو آپ دیکھیں جب سیدھی ہے کبوتر آپ کچھ حد کے پر چڑھ کے آئے گا آپ جب آمد کریں گے کبوتر آپ بلائیں گے کبوتر آمد کیسے کرے گا یہ آپ کے سامنے ریزولٹ آئے گا اور جان دانا جو ہے آپ نے اپنے حساب کا رکھنا ہے دانا کم نہیں کرنا ہے کبوتر گر بھی سکتا ہے یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں اور جو بھائی چکناؤں اغیرہ نہیں دے رہے ہیں دانا پہ حساب ہے حساب کا نہیں ہے تو وہ بھائی یہ چکناؤں جو ہے اپنے کبوتر پہ نہ لگائیں کیونکہ ان کا پہلے طاقت نہیں ہے ان کا کبوتر تیار نہیں ہے تو وہ اگر لگائیں گے تو پھر وہ سکتاں کا کبوتر گر جائے تو ایسا بھی مت کرنا وہ بھائی استعمال کریں گے جو بھائی یہ چیز کے بارے میں چانتے ہیں کیونکہ چنہ جو ہے کبوتر کو تھوڑا چھلپن پھیلاتا ہے حازمہ صحیح کرتا ہے اور حضم کرواتا ہے چیز کو جو پیٹ میں دانا ہوتا ہے تو دوسرے نمبر پہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے بتانی کتنی ضرورت تو ہے نہیں کہ دانا جو ہے بھر بھر کے دکھاتے ہیں باجرہ کبوتر کو بھر بھر کے باجرہ دکھایا جاتا ہے اسے کبوتر دیکھ کے اترنے کی طرف آ جاتا ہے وہ اتر جاتا ہے باجرے کو دیکھ کے اب آ جاتی ہے بات یہ کہ وہ دانا دیکھ کے کیوں اترتا ہے کیونکہ وہ بھائی کا کبوتر خالی ہوتا ہے اس کے لئے وہ گر جاتا ہے تو آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے آپ نے لازم اپنے کبوتر پہ کچھ بھی ہو جائے چکنو اکنو لگائیں اور چنہ جیسے میں نے بتایا ویسے استعمال کرے تو انشاءاللہ 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 آپ کا کبوتر آمد بھی اچھا کرے گا اور صیدیہ کبوتر بھی ساتھ میں آمد کر دے گا جب آپ کا کبوتر آپ کی ہی آمد بھی نہیں ہوگا آپ کے ہی کہنے سننے کا نہیں ہوگا تو زہر سی بات ہے صیدیہ کبوتر کہاں سے سنے گا تو سب سے بیمین اپنے کبوتر کو ہی سیٹ کرنا ہے اور جو نہان لگائی ہوئی ہے انشاءاللہ اسے کبوت چڑھ کے آئے گا اور دانہ آپ دکھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کبوتر ضرور آپ پکڑنے میں کامیاب ہوں گے سہتی کے اور اجازت دیں مجھے بھی انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کلے اپنے بھائی کو دعاوں میں بھی یاد رکھیں اللہ